جے ہند کسان بھائیوں کسان بھائیوں میں پیار مینہ آپ کا دوست آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل راجستان فائدی کا سودا کی اوپر کسان بھائیوں آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک تھریسر مسین کے اوپر ویڈیو لے کے آیا ہوں مسین کی کنڈیشن جبردست ہے جبردست کا مطلب بہت اچھی کنڈیشن ہے میں مسین جیسے کہ آپ کو ایک روپیہ اس میں لگوانے کے آسکتہ نہیں ہے اس طرح کی کنڈیشن میں آپ کو یہ مسین مل جائے گی اس مسین کے اوپر بات چیت کریں گے یہ مسین کون سی جگہ کی تو بنی ہوئی ہے موڈل کون سا ہے اس کا اس کی قیمت کی سان بھائی کیا مانگ رہے ہیں کہاں پر آپ کو یہ مل جائے گی اس میں گھنڈا سے کتنے درم کی سائج کیا ہے ہیڈ کتنے کا ہے ان سبھی باتوں کے اوپر آج کی ویڈیو میں ہم بات چیت کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر لو چینل کو سبسکرائب کر لو بیل آئیکن کو دبا لو اور ویڈیو کو پھر آگے شیئر کر دو ساتھیوں جب آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہو تو دیکھ کے چھوڑ دیتے ہو اب کئی کسان بھائی تو جانتے ہیں کہ کس طریقے سے سبسکرائب کریں کس طریقے سے بیل آئیکن کو دبائیں لیکن بہت سے کسان بھائی ایسے ہیں جو صرف ویڈیو دیکھ لیتے ہیں یوٹیوب پہ لیکن ان کو سبسکرائب کرنا نہیں آتا ہے اور نہ ہی بیل آئیکن کو دبانا آتا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر کس طریقے سے آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبانا ہے اس کا فائدہ آپ کو یہ ہو جائے گا کسان بھائی ہوگی میں روز ہی کبھی ٹیکٹر کا ویڈیو لے کے آتا ہوں تو کبھی تھریسر مچین کے اوپر ویڈیو لے کے آتا ہوں بھارت کے ہر کونے سے آپ لوگوں کے لیے میں ویڈیو لے کے آتا ہوں جیسے ایم پی معارض ٹیو پی ہر جگہ کی ویڈیو آپ لوگوں کو ہماری یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھنے کو مل جائیں گے اور جہاں کے بھی کسان جو ویڈیو دیکھتے ہیں جیسے مان لیجی ایم پی کا کسان میرا ویڈیو دیکھ رہا ہے اور ایم پی میں ہی اس کو تریسر مچین خریدنے کے لیے مل جائے تو کتنا بڑیا ہے نا کیونکہ ایم پی کے کسان کو راجستان ماننے کیا ہو سکتا نہیں پڑے گی وہیں کی مچین ان کو وہیں پہ مل جائے گی خریدنے کے لیے تو یہ فائدہ آپ کو جب ملے گا نا جب آپ لوگ بیل آئیکن کو دباؤ گے تو آپ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کے پاس پہنچ سکے تو ساتھیوں یہاں پہ بات کر لیتے ہیں اس مچین کے بارے میں تو یہ جو مچین آپ کو نظر آ رہی ہے نا اجید گھڑ کی بنی ہوئی تریسر مچین ہے ساتھیوں دیکھ سکتے ہیں آپ کنڈیشن مچین کی مچین اجید گھڑ کی بنی ہوئی ہے موڈل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ساتھیوں تو ساتھیوں اس کا جو موڈل ہے نا دو ازار اٹھارہ موڈل کسان بھائینے میں بتایا ہے کہ دو ازار اٹھارہ یا پھر انیس اٹھارہ انیس کے اوپر آپ لوگ کنفیوز نہ ہو لاشٹ کی اٹھارہ انیس میں چلی ہوئی اس طریقے سے یہ مچین ہے ساتھیوں یہاں پہ اس کے ٹائروں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ساتھیوں تو ریم آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کڑے والی ریم آپ کو اس میں دیکھنے کو مل جائے گی جو کافی مجبوط ریم ہوتی ہے جیسا کہ کسانوں کی سب سے دیکھ پسند ہوتی ہے کہ کڑے والی ریم مچین کے اندر ہونی چاہیے جس سے کئی پہ بھی آپ جانتے ہو کھیتوں کے اندر میڑ ہوتی ہے تو میڑ کے اوپر جب آپ مچین کو ادھر سے ادھر لے جاتے ہو آپ کو بتا ہوں ٹائر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ گروپ والی ٹائر آپ کو اس میں دیکھنے کو مل جائیں گے وہ ٹائروں کی نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں تو آٹھ پچیس بیس سولہ میں آٹھ ایک منٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسان بھائیو آٹھ پچیس سولہ کے اندر آپ کو یہ مچین ملے گی جو اس کے ٹائر ہیں کسان بھائیو اب بات کر لیتے ہیں اس مچین کے چیچس کے بارے میں تو آپ کو یہاں پہ اس کا چیچس نظر آئی رہا ہوگا اور بھی دکھا دوں گا آگے اب یہ بہت ساری سلائیڈ ہیں ہمارے پاس ہے تو اس میں آپ کو پوری چیچس اور پوری مچین آپ کو چیتری کیسے نظر آ جائے گی ساتھیوں تو چلو اسی کو دیکھ لیتے ہیں اسی میں چیتری کیسے نظر آ رہا ہے تو آپ یہاں پہ اس کا چیچس دیکھ لیجئے سنگل چیچس میں آپ کو یہ مچین ملے گی کسان بھائیو یہاں سے یہاں تک پھنٹے کے نیچے اور ادھر سائیڈ میں آگے تک جہاں اپنا ٹیکٹر کنیکٹ ہوتا ہے یہاں تک آپ کو یہ مچین سنگل چیچس میں دیکھنے کو مل جائے گی کسان بھائیو مچین کا پہ بڑیا ہے حساب ستری ہے کسی پرکار کا ملپ خرچہ نہیں ہے مچین کے اندر آپ کو ایک بھی روپیہ اس میں لگانے کیا آپ سکتا نہیں ہے پیچھے لوئے کے پھنٹے آپ کو اس میں لگے ہوئے مل جائیں گی جیسے آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو لوئے کے پھنٹے یہاں پہ دیکھنے کو مل جائیں گے سائیڈ فین میں آپ کو یہ مچین مل جائے گی کسان بھائیو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کے سائیڈ فین ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈمرو والے فینیں اس میں لگے ہوئے ہیں سائیڈ والے تو آپ کو یہاں پہ یہ دیکھنے کو مل جائیں گے جو آناچ ساپ کرنے کا کام کرتا ہے مچین میں الیویٹر لگا ہوا ہے بوسا نکالنے کے فین کے بارے میں بات کر لے ساتھی ہو تو سنگل فین میں آپ کو یہ مسین مل جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جال جالیوں کی بات کر لے ساتھی ہو تو جال یہاں پہ رکھا ہوا ہے مسین کے اوپر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو جال بھی ایک دم بڑیا اور فیس کلاس کنڈیشن میں آپ کو مل جائیں گے آپ کو جال بنوانے کی بھی آپ سکتہ نہیں پڑے گی ساتھی آپ کو بتاؤں ساتھی ہو تھری سپیڈ پولیوں میں آپ کو یہ مسین مل جائے گی تو تھیری سپیڈ پولیاں آپ کو اس مسین میں دیکھنے کو ملے گی ساتھیوں تو جس کا فائدہ آپ لوگ جانتے ہو کہ آپ کا ٹیکٹر مان لیجیے ہزار پیٹیو آرپیم میں اور پانچ سو پیٹیو آرپیم میں تو آپ کس طریقے سے پولیاں چینج کریں گے اور کس طریقے سے مسین کو چلائیں گے آپ ان پولیوں کے مادیم سے کر سکتے ہیں ساتھیوں آپ کے مسین کی اور ٹیکٹر کی جو آرپیم ہے وہ اس سے ملان ہو جاتے ہیں جس سے مسین کا بھی بڑیاں طریقے سے چلتی ہے ساتھیوں بات کر لیتے ہیں ساتھیوں اس کے ڈرم کے بارے میں تو مسین کا درم ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں اس مسین کا ڈرم آپ کو ملے گا 32 انچی میں ساتھیوں کتنے میں ملے گا 32 انچی کے ڈرم میں آپ کو یہ مسین دیکھنے کو مل جائے گی ساتھیوں تو ڈرم بھی بڑیا ہے 32 انچی کی سائج کا بڑیاą رہتی ہے بنی ہوئی کہ foliage یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتائی دیا تھا لیکن آپ اس کا لوگو دیکھ سکتے ہیں یہ اجیت کٹ کا لوگو اس پر لگا ہوا ہے ساتھیوں مسین کی جو چدر ہے آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں تو مسین کے اوپر وہ ہی لگتا ہے آپنا بلیک والا وہ لگا دیا ہے کسان بائینی جو بارس کا موسم ہے ابھی تو جنگ بغیرہ نہ لگے اس لئے کسان بائینی اس پر وہ ہی ڈال رکھا ہے یہاں پہ آپ پیچھے سے اس کے پھنٹی دیکھ سکتے ہیں ساتھیوں ساتھی یہاں پہ نیچے بھی ایک پھنٹہ دے رکھا ہے جس کو پائدائن کے روپ میں آپ استعمال کر سکتے ہو اور اس کا استعمال کر کے یہاں پہ پیر رکھے اس میں فصل آرام سے ڈال سکتے ہو اس کے گالے کی بارے ہم بات کر لیے ساتھی ہو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹیپر میں اس کا پیچھے کا گالہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اس طریقے سے گالے کی نیچے بھی چدر لگا رکھا ہے کسان بھائی نے اور سائیڈ میں بھی لگا رکھا ہے تو اس سے آن آج بکھرے گا نئی کمپنی کا ہے کسان بھائی کا تو کیا رول آئس میں کمپنی نے جیسے بنا کے دیا ہے ویسے کسان بھائی تو اس کو یوز لے رہے ہیں گیر بکسے کے بارے ہم بات کر لیے ساتھی ہو تو آپ کو ہنڈی والا آئس میں گیر بکسہ مل جائے گا پانچ جوئنٹ آپ کو اس میں دیکھنے کو مل جائیں گے اور پانچ رولریاں آپ کو پیچھے گالے کی طرف دیکھنے کو مل جائیں گے ساتھی ہو ساتھی ہو گالے کے ہیڈ کے بارے میں بات کر لیے ساتھی ہو تو یہاں پہ اس کا ہیڈ ہے نا جو کسان بھائی ہو آپ کو بارہ چودہ کے ہیڈ میں آپ کو یہ مسین دیکھنے کو ملے گی تو بارہ چودہ کے ہیڈ میں آپ کو یہ مسین ملے گی کافی بڑی ہے اور ساپ ستری مسین آج آپ لوگوں کے لئے یہ ہے ساتھی ہو تو ساتھی ہو اسی بات پہ اور ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا لینا ویڈیو کو سیر بھی کر دینا بیل آئیکن کو آپ دبا کے پھر اول پر کلک کیا کرو جس سے کہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے جب بھی میں ویڈیو لے کے آؤں تو ساتھی ہو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو جال ہے اس کے اوپر رکھا ہوا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جال کافی بڑی جال ہے مسین کے اندر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور زیادہ آپ کو جال کا کرچہ بھی آپ کو اس مسین میں نہیں ہے آپ کو مسین کے ساتھ تین جال مل جائیں گے ساتھی ہو اور ادھیک جانکاری کے لیے آپ کسان بھائی سے سمپرک کر لینا کسان بھائی آپ کو اور ادھیک بستریت جانکاری مسین کے بارے میں بتا دیں گے یہ دونوں طرف اس میں فین لگے ہوئے ہیں اب یہ آپ کو دوسری طرف کا میں نے دکھایا تھا اب یہ دوسری طرف کا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹائر ہی دروالا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی ٹائر میں مشین آپ کو ملے گی ساتھیوں ڈرم کے بارے میں میں نے بتائی دیا آپ کو 32 کا ڈرم ہے ساتھی اس میں جو گھنڈا سی ملیں گے تو اس کا گھنڈا سی تین مل جائیں گے آپ کو اس مشین کے اندر تین گھنڈا سو مل جائے گی ساتھی اس کے ویل کی سائج بتا دیتا ہوں کسان بھائیو آپ کو تو اس کا جو ویل ہے نا آپ کو 43 انچی ویل میں آپ کو یہ مشین ملے گی تو اگر بات کی جائے نا پوری مشین کی اور بھی دیکھا جائے کہ مشین کس طرح کی کنڈیشن میں ہے کیسی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو سمجھ سکتے ہو کہ پوری مشین میں آپ کو ایک روپے لگانی کیا ہو سکتا نہیں ہے مشین کا موڈل 18-19 میں نے آپ کو بتائی دیا تھا یہ ٹائر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو کافی بڑیا اور جبردست مشین آج کی ہے ہے کسان بھائیو اگر کسان بھائیو ابھی تک بھی آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک جلور کرنا چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا اور بیل آئیکن کو بھی تباہ لینا اور ویڈیو کو دیکھ سے دیکھ سیر بھی کر دینا اب بات کر لیتے ہیں کسان بھائیو اس مشین کی جو قیمت کسان بھائی کیا مانگ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ ایک بر اس کی جوئنٹ دیکھ لو مشین کے ایک جوئنٹ یہ رہا دو تین ایک اس کی نیچے چار اور ایک یہ پانچ تو اس طریقے سے آپ کو پانچ جوئنٹ مشین کے اندر دیکھنے کو مل جائیں گے اب بات کر لیتے ہیں اس کی قیمت کے بارے میں ساتھیوں تو کسان بھائی جو اس مشین کی قیمت ابھی ورطمان میں مانگ رہے ہیں وہ مانگ رہے ہیں ایک لاکھ پینسٹ ہزار روپے کتنے مانگ رہے ہیں ساتھیوں ایک لاکھ پینسٹ ہزار روپے وہ ورطمان میں اس مشین کی قیمت مانگ رہے ہیں ہو سکتے ہیں تھوڑے بہت وہ کم تیبتی ہو جائیں تو اس کے لئے پھر آپ کو ان سے سمپرہ کرنا ہوگا اور ان سے سمپرہ کرنے کے لئے آپ کو نچھے ڈسکرپشن میں جانا ہوگا اور وہاں سے کسان بھائی کے نمبر لے کے آپ کو ان سے بات سے کرنے ہوگی کسان بھائی اب بات کر لیے مشین کہاں پہ آپ کو ملے گی مشین دیکھنے کو مل جائے گے ہریانہ اور الور کے پورڈر کے اوپر ساتھی ہو مشین کافی بڑیہ ہے جہاں بردستہ آپ یہاں ساتھ دیکھ بھی سکتے ہو ساتھی ہو ساتھیوں اگر آپ کو اسی طرح کے ویڈیو دیکھنا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور تبائیں ساتھی ساتھیوں اگر آپ کے پاس بھی کوئی مسین ہے جیسے کہ تھریسر مسین ہو یا پھر ٹیکٹر ہو یا پھر ٹرولی ہو یا کوئی بھی کرسینٹر ہو جو بک نہیں رہا ہے جس کا آپ ویڈیو بنوانا چاہتے ہو اور یوٹیوب کے مادیم سے اسے بیچنا چاہتے ہو تو ہماری جو نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں ان نمبروں پر آپ کول کر سکتے ہیں وہ ردیق جانکاری مسین کی باری میں بھی پرابت کر سکتے ہیں ساتھی ہی آپ اپنی جو بھی کرسینٹر ہے اس کا ویڈیو بنوانا سکتے ہیں ساتھیوں ساتھیوں آج کی ویڈیو میں اتنی تھی جانکاری کل ایک اور ویڈیو میں ایک اور اسی جانکاری کے ساتھ آپ لوگوں کے بیچ میں میں پھر اپستیت ہو جاؤں گا تب تک آپ ہمیں دیجئے آگیا جے ہنساتھیوں